اس کے جو الفاظ ہیں عبدالعزیز الدراوردی کے کنا نقومو في زمانی عمر الخطاب بے احدى عشرت رکع ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو کی زمانے میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے کنا نقومو في زمانی عمر الخطاب بے احدى عشرت رکع گیارہ رکعات پڑھتے تھے نقرو فيها بالمئین نقرو فيها بالمئین سو آیات پر مشتمل ہم آیتیں پڑھتے تھے وَنَا اَعْتَمِدُ عَلَى الْعَشِي مِنْ طُولِ الْقِيَامِ اور قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے لاتھیوں کا سہارہ لیتے تھے وَنَنْقَلِبُ عِندَ بُزُوغِ الْفَجْرِ اور صبح کے روشنی کے ساتھ ہم لوٹتے تھے یعنی نماز سے فارغ ہو کر کے یہ ان کے الفاظ ہیں عبدالعزیز الدراوردی کے چھے یہ چھے لوگ امام مالک کو لے کر کے گیارہ رکعات گیارہ رکعات ان چھے نے گیارہ رکعات کے ساتھ روایت کیا ہے محمد بن یوسف کے حوالے سے عصائب بن عزید کے اسماعیل بن عمیہ عصامہ بن زید اسماعیل بن جعفر مالک بن انس یہ بن سید القطان عبدالعزیز بن محمد الدراوردی یہ سب نے سرعات کی کہ ہم گیارہ رکعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں اور بعض میں سرعات ہے کہ ان کے حکم سے ہم گیارہ رکعات پڑتے تھے آخری روایت جو محمد بن اسحاق کے حوالے سے ہے اور جو فوائد ابی بکر انسابوری کے جو ابی مخطوط ہے فوائد ابی بکر انسابوری یہ روایت بھی اور اس کی سند بھی اس کے اندر موجود ہے محمد بن اسحاق کے طریقے سے یہ روایت جو موجود ہے سند کیا ہے ابو بکر انسابوری محمد بن اسحاق سے روایت کرنے والے ہیں ان کو صدوق یعنی حسن درجہ کی رہوی ہے یہ روایت کر رہے ہیں یعقوب بن ابراہیم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری یہ ان کے بارے میں حفظ بن نحجر کہتے ہیں سقتن فاضل یعنی قابل اعتبار ہیں سقہ ہیں اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ کون ہے ابراہیم بن سعد بن ابی وقاس الزہری ابراہیم بن سعد بن ابی وقاس الزہری ان کے بارے میں فرماتے ہیں سقتن حج سقتن حج اور ان سے روایت کرنے والے ہیں محمد بن اسحاق جو مشہور صدوق راوی ہیں یعنی حسن درجہ کے راوی ہیں ان کے بارے میں بہت سارے اختلاف ہیں لیکن خلاصہ کے طور پر امام زہبی اور حفظ بن حجر اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ اگر اس سماع کی سراحت کے ساتھ اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو قابل اخذ اور قابل عمل ہے حسن درجہ کے راوی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن اسحاق جو مدلس بھی ہیں کیا انہوں نے سماع کی سراحت کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے دیکھنے پتا چلا کہ یہ کہتے ہیں حددس انی محمد ان یوسف حددس انی حددس انی محمد ان یوسف مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت حسن درجہ کی ہے کیونکہ جس چیز کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ تدلیس نہ کر دیں وہ اندیشہ ختم ہو گیا ان کی سماع کی سراحت کے ساتھ جب انہوں نے حددس انی کے الفاظ سے اس روایت کو بیان کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ روایت حسن درجہ کی ہے ان کی الفاظ کیا ہیں یہ قابل غور ہے صاحب رضی اللہ نحو کہتے ہیں کُنَّا نُصَلِّ فِي زَمَنِ عَمْرِ بِالْخَطَّابِ ہم حضرت عمر رضی اللہ نحو کی زمانے میں نماز پڑھتے تھے فِي رمضان رمضان میں وَمَا كُنَّا نَخْرُجُوا إِلَّا فِي وِي جَاہِ فِي زَمَنِ عمرِ الْخَطَّابِ فِي رمضان سلاسہ عشرت رکعہ سلاسہ عشرت رکعہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم کتنی رکعات پڑھتے تھے تیرہ رکعات پڑھتے تھے وَمَا كُنَّا نَخْرُجُوا إِلَّا فِي وِي جَاہِ الصُبَح اور ہم صبح کے وقت میں صبح جب روشن ہو جائے قریب ہے کہ ابھی صبح ہو جائے گی اس کے روشن ہی آ جاتی تھی تو اس وقت ہم نکلتے تھے وَكَانَ الْقَارِ وَيَقْرَوْ فِي كُلِّ رَكَاتٍ خَمْسِينَ آیا سِتِّينَ آیا اور پڑھنے والا ہر رکعات کے اندر پچاس سے ساٹھ آیتیں پڑھتے تھے پچاس سے ساٹھ آیتیں اس سے کیا پتہ چلا کہ محمد بن اسحاق کی روایت کے اندر باقی لوگوں کے ہاں گیارہ رکعات کا ذکر ہے ان کے ہاں تیارہ رکعات کا ذکر ہے باقی کے ہاں گیارہ ہے جتنے بھی ہیں سب کے ہاں گیارہ کا ذکر ہے ابن اسحاق کے ہاں تیارہ کا ذکر ہے حضرت عمر کی زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں یہ لوگ تیارہ رکعات پڑھتے تھے تو تیرا رکعت کس اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا اگر دیکھا جائے تو اس میں اور باقی روایتوں کے درمیان تطبیق کی شکل سمجھی جا سکتی ہے کیسے وہ ایسے جیسے کل کے درس میں یا پچھلے درس کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایشا کی دو سنتوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا تو ایشا کی دو سنتوں کو اس کے ساتھ اگر جوڑ لیں تو گیارہ کے ساتھ دو مزید جبرکات جوڑ دیں تو تیرا رکعت ہو جاتی ہے اس کے بارے سے دونوں روایتیں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں گے ایک دوسرے کی تائید کرنے والی ہوں گے اور اگر یہ تطبیق ہمیں نہ بھائے ہمیں پسند نہ آئے ہم اسے قبول نہ کریں تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ دونوں روایتوں کی ٹکراؤ کو دور کرنے کے لئے اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھیں دونوں میں صحیح کون ہیں دونوں روایتوں میں صحیح کون ہیں ایک طرف ابن عزحق محمد بن یوسف سے روایت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اتنے سارے لوگ ہیں جس میں مالک ابن آنس اور یہ ہے ابن سعید القطان جو نہایت ہی آلہ درجہ کے سقروات میں سے ہیں ان کی مخالفت اگر ابن عزحق اگر کریں تو اصول حدیث کے ذابطے کی روشنی میں ایسی روایتوں کو شہاز روایت کہا جاتا ہے سقا اپنے سے اوسق کی مخالفت کریں یا مقبول شخص صدوق شخص قابل اعتبار شخص اپنے سے بڑھ کر کے اعتبار والے شخص کی روایت کی مخالفت کریں تو اُس قابل اعتبار شخص کی روایت رد کر دی جاتی ہے کیونکہ اُس نے ایسے شخص کی مخالفت کی ہے جو اُس سے ثقاحت میں کہیں آنگے بڑھ کر کے ہیں اور وہ ایک شخص نہیں کئی اشخاص ہیں جنہوں نے اُن کی مخالفت کی ہیں ایسے میں اُن کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ شذوز کی وجہ سے رد ہو جائے گی شذوز کی حاجت ہی کیا ہے اگر تطبیق کی شکل موجود ہے اور یہی اصل ہے روایات کے باب میں کہ تطبیق کی اگر کوئی بھی ظاہری شکل سمجھ میں آتی ہے تو رد کرنے سے بہتر ہے کہ اُس کے درمیان تطبیق کی راہ نکالی جائے اور وہ موجود ہیں یہاں پہ اور صرف اِس بات کی تائید ہم نہیں خود باز ائیم احناف نے بھی اس کی ذراحت کی چنانچہ آپ دیکھیں کہ آثار السنن کے مؤلف نیمیوی اپنی کتاب جل نمبر دو صفحہ نمبر باون جیسا کی تحفت العوضی جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو تین تالی سے موجود ہے بابو ماجا فی قیام شہر عمدان میں وہ فرماتے ہیں مَا قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرْ مِنْ وَهْمِ مَالِكٍ فَغَلَطٌ جِدَّا اِبْنِ عَبْدُ الْبَرْ امام مالک کے وَهْم کی بات جو کہی ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہے فَغَلَطٌ جِدَّا وہ بلکل صحیح نہیں مکمل طور پر سرے سے وہ غلط ہے کیوں غلط ہے وہ کہ امام مالک سے غلطی نہیں ہو رہی ہے غلطی کسی اور سے ہے امام مالک کی بات صحیح ہے ایسا کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہیں لِأَنَّ مَالِكًا قَدْ تَابَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابن محمد کیونکہ امام مالک کی مطابعات عبدالعزیز ابن محمد کر رہی ہے عبدالعزیز ابن محمد عِندہ سعید ابن منصور فی سننہی عِندہ سعید ابن منصور فی سننہی وَيَحْبْنُ سعید القطان اور امام مالک مطابعات کون کر رہے ہیں عِندہ ابن بکر ابن شیبہ فی مصننفی ابو بکر ابن شیبہ کی کتاب مصننف کی اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا قِلَاهُمَا عَن محمد ابن یوسف ان دونوں نے محمد ابن یوسف سے روایت کیا وَقَالَا اِحْدَا عَشْرَةَ رَكَا اور ان دونوں نے کہا اِحْدَا عَشْرَةَ رَكَا گیارہ رکاة دونوں کی روایت کے اندر پڑھ کر کے سنایا کَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَن محمد ابن یوسف جیسے کہ امام مالک نے محمد ابن یوسف سے روایت کیا تھا سیم انہیں تعداد کے ذکر کے ساتھ کسی فرق کے بغیر ان دونوں نے تائید کیا وَأَخْرَجَ محمد بن نصر المروزی فی قیام اللیل من طریق محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد ابن نصر ابن الوزیر نے اپنی کتاب قیام اللیل کے اندر محمد بن اسحاق کے واسطے سے یہ محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق کے واسطے سے انہوں نے دوسری کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ فوائد ابی بکر النصر بوری کے علاوہ قیام اللیل محمد بن نصر المروزی کی ہے قیام اللیل اب تک ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہیں مختصر ہے اس کی کتاب دیجئے یہ مختصر قیام اللیل ہیں پر اس مختصر کے اندر اس کا وہ نہیں ہے ذکر تو ممکن ہے اصل کتاب ان کے سامنے رہی ہو اور اس میں انہوں نے اس روایت کو پایا ہو اس لئے کہتے ہیں وہ اخرج محمد بن نصر المروزی محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل کے اندر محمد بن اسحاق کے طریق سے اس روایت کو ذکر کیا ہے محمد بن اسحاق کے طریق سے قال حدثنی محمد بن یوسف قال حدثنی محمد بن یوسف عن جد ہی السا ابن یزید اپنے نانا ماما نانا جد من قبل الاب رہے گا تو دادا اور من قبل الام رہے گا تو نانا نانا ہی تو کہیں گے ماں کی طرف سے اگر وہ جد ہے تو ان کو نانا کہیں گے اور باپ کی طرف سے اگر جد ہے یعنی باپ کا باپ تو ان کو دادا کہیں گے تو دادا باپ کی طرف سے اگر ہے باپ کا باپ ہے تو دادا ماں کا باپ ہے تو نانا سمجھ رہے نا تو یہ کہہ رہے ہیں انجد ہی کہ محمد بن یوسف اپنے نانا سے انجدہی السائب ابن یزید قال سائب ابن یزید کہتے ہیں کُنَّا نُصَلِّ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ فِي رمضان ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں نماز پڑھتے تھے سلاثہ عشرت رکعہ سلاثہ عشرت رکعہ تیرہ رکعہ تھے کون کہہ رہے ہیں محمد بن اسحاق محمد بن یوسف کی سنت سے سلاثہ عشرت رکعہ محمد بن نصر المروزی کی کتاب سے نمیوی فرماتے ہیں آگے حَذَا قَرِيبٌ مِمَّا رَوَاهُ مَالِكٌ حَذَا قَرِيبٌ جو انہوں نے روایت کیا ہے امام مالک کی روایت کے قریب ہے سیم نہیں ہے قریب ہے مِمَّا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ محمد بن یوسف محمد بن اسحاق نے محمد بن یوسف سے جو روایت کیا ہے وہ روایت امام مالک کی روایت جو محمد بن یوسف سے کیے ہیں اس سے قریب ہے اَيْ مَعَرْ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَىٰ خود اسرات کرتے ہیں اَيْ مَعَرْ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَىٰ مَعَرْ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَىٰ اگر دو رکعتیں جو ایشا کے بعد ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ محمد بن اسحاق کہہ رہے ہیں تو ایشا کے بعد کی دو رکعتوں کو اس میں اگر جوڑ دیا جائے تو تعداد وہی ہوگی جو محمد بن اسحاق نے کہی ہے تو دونوں کی باتیں تقریباً ایک دوسرے کے موافق ہیں یہ خود یہ توجیح وہ کر رہے ہیں جو احناف کے یہاں قابل اعتبار مؤلفین میں سے ہیں اور جنہوں نے اس باب میں کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اثار السنن کے حوالے سے یہ کلام ہے ان کا تو اس سے پتا چلا کہ یہ روایت مکمل طور پر جو آپ کے سامنے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جیسی روایت کی ہے وہ اکیلے نہیں ہے اس باب میں بلکہ ان کی جیسی روایت اور بھی دیگر قابل اعتبار رواعت نے کی ہے اور یہ ساری کی ساری روایتیں ایک ہی مفہوم کو ادا کر رہی ہیں اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں جو تعداد رمضان مبارک کے ان ایام میں پڑھنے کا حکم ملا تھا اور جس کو ادا کرتے تھے اوکل گیارہ رکعات تھی اتنی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بیس رکعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے بیان کی ہے اور اس روایت کو جو کہ صحیح ترین روایت ہے اس روایت کو رد کر دیا اس کی طرف توجہ نہیں دیا اس کو قبول نہیں کیا ضرورت محسوس کی گئی کہ وہ روایت جو صحیح اور درست ہے اور عالی ترین سندوں کے ساتھ ثابت ہے اس کو بیان کیا جائے اس کی صراحت کی جائے اور جو دلائل ہیں ان دلائل کو لوگوں کے سامنے لائے جائیں تاکہ اپنی آنکھوں سے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر اور وہ چیز اپنائیں جو کی اصلِ واقعہ ہے امرِ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس بات کا حکم دیا تھا وہ یہی گیارہ رکعہ تھی نہ کی وہ جس کا ہوا کھڑا کیا گیا ہے اور لوگوں کے درمیان اس چیز کو امرِ واقعے کے طور پر پیش کیا گیا ہے آج کا وقت ختم ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ شبہات جو اس کو رد کرنے کے لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اس روایت کو رد کرنے کے لئے جو شبہات کھڑی کی جا رہی ہیں یا جس کی بنیاد پر اس کو رد کیا جا رہا ہے اس کی بھی حقیقت سامنے آ جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بیداغ ہے روایت سافستری ہے روایت اور ادھر ادھر کی شبہات پیش کر کے ہم اس کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے یہ معتبر ہے قابلِ اخض ہے اور یہی ثابت ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جس کے تعلق سے کہا جا سکے کہ وہ اس کے ہمپلہ ہو یا اس کے قریب ہو بلکہ وہ قابلِ رد ہے وہ ضعیف ہے نہ قابلِ اعتبار ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کر دی جائیں آج ہی کے درس میں ارادہ تھا کہ وہ باتیں بھی سامنے آ جائیں تاکہ یہ بات پوری اور مکمل ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور اہم سنت جو رمضان المبارک کے حوالے سے منقول ہے پیش کی جاتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ بندگی کرنے کی توفیق بخشے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه جمعین